یہ جناب خال جوہنگ آتے ہیں یہ اوشلو کا مین گاتے ہیں جو مین گلی ہے جو رائل پیلس کی طرف جا رہی ہے یہ اوشلو ایس سے سیدھی رائل پیلس جاتی ہے راستے میں پارلیمنٹ آتی ہے اور دونوں سائیڈوں پہ اس کے دکانیں آتی ہیں شاپنگ کر سکتے ہیں آپ ادھر سے تو یہ سیدھی خال جوہنگ جو گیٹ ہے یہ جو گلی ہے یہ سیدھی کینگ پیلس کے پاس جا کر ہتم ہوتی ہے جب ان کا نیشنل ڈے ہوتا ہے تو رائل فیملی ادھر آکے رائل پیلس کی گیلری میں کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ عوام جو ہے ان کو اپریشیٹ اور ان کو دیکھنے کے لیے اور ان کو اسلام کرنے کے لیے پورے خال جہانگاتے میں پوری گلی بری ہوتی ہے نورویجن فلیگز اٹھائے ہوتے ہیں جنڈے اٹھائے ہوتے ہیں اور لوگ اپنے کینگ فیملی کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر آتے ہیں اور لوگوں کو ہاتھ ہلاتے ہیں لوگوں کے ساتھ پیار کا اظہار کرتے ہیں لوگ ان کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے سکول کے بچے ہوتے ہیں نیشنل ڈے پہ تو ساب لوگ جو ہے ساب بچے جو ہیں وہ ایک لائن میں ایک ترتیب کے ساتھ میوزک بجاتے کینگ کو سلام کرنے جاتے ہیں یہ ادھر مختلف آرٹسٹ بیٹھے ہوتے ہیں جو مختلف چیزیں ملاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پیچھے ایک چرچ نظر آ رہا ہے اس کو دھوم شرکے کہتے ہیں ادھر نورویجن میں ادھر میں رائل فیملیز کی شادیاں ہوتی ہیں وہ جو نورویجن گورنمنٹ کے جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں مزبی لحاظ سے یا کوئی اس طرح تو وہ اس چرچ میں ہوتے ہیں یہ بہت پرانا چرچ ہے اوشلو کی سب سے پرانی مہارتوں میں سے یہ بھی ایک مہارت اس چرچ کی ہے یہ میں پھر کسی دن اس پر مکمل ویڈیو بناوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا یہ آپ دیکھیں یہ ایک آرٹیسٹ ادھر بیٹھا ہوا ہے یہ بلکل ہلتا نہیں ہے یہ ایک آرٹن سا بنا ہوا ہے سٹیچو لگ رہے ہیں آج اتوار کا دین ہے سنڈے ہے تو لوگ بہت کام ہیں ادھر کیونکہ زیادہ تار جو دکانے ہیں وہ باند ہیں بہت تھوڑی دکانے ہیں جو کھلی ہوئی ہیں سٹین پر تو بہت کام لوگ ادھر ہوتے ہیں سنڈے کو سیچڈے کو سب سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں یہاں فرائیڈے کی شام کو زیادہ ہوتے ہیں دنیا کا کوئی کونہ نہیں ہے ایسا جس میں بے گار نہ ہو یہ ایک بے گار بیٹھا ہوئے ہیں اور اپنا اپنی محنت کر رہے ہیں اپنی محنت میں زوری کر رہے ہیں اور پیسے کمار رہے ہیں بہت زیادہ ہوا آئی در بہت زیادہ ہوا ہے اس کی وجہ سے شاید شور کافی زیادہ آ رہا ہو اس کے لیے میں موازد خواہوں لیکن مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئے گی یہ میری پہلی ویڈیو ہے اس طرح تو پلیز مجھے اپریشیٹ ضرور کیجئے گا تاکہ میں آپ کے لیے اور بھی اس طرح کی ویڈیو بناتا رہوں موسیقی آ رہی ہیں کیونکہ یہ ادھر کافی زیادہ آرٹسٹ بیٹھے ہیں جگہ جگہ پر اور اپنے فان کا اظہار کر رہے ہیں موسیقی آرٹسٹ بیٹھے ہیں اندر سے آپ انڈرگراؤنڈ بھی لے سکتے ہیں یہ ٹین سٹیشن نظر آ رہا ہے یہ ٹی جو لکھا ہو ہے یہ ٹین سٹیشن ہے نیچے پہ سیڑھییں جا رہی ہیں یہ در سے آپ ٹین سٹیشن کے اندر جا کے مفتری سنتوں پر ٹین لے سکتے ہیں یہ ادھر بھی ایک آرٹسٹ بیٹھا ہوگا اور اپنے فان کا اظہار کر رہے ہیں موسیقی آرٹسٹ بیٹھے ہیں موسیقی آرٹسٹو موسیقی آرٹسٹ موسیقی آرٹسٹ موسیقی آرٹسٹ یہ آپ کو نارویجن پارلیمنٹ نظر آ رہی ہے یہ بہائنڈ می جو ہے یہ نارویجن پارلیمنٹ کی امارت ہے یہ اس کی ایک سائیڈ ہے تو میں اس کی سیدھی سائیڈ پہ لے جا کر آپ کو دکھاتا ہوں یہ امارت یہ پیچھے فرائیا کمپنی کی امارت نظر آ رہی ہے اوپر فرائیا لکھا ہوا ہے یہ جناب چاکلیٹ بناتی ہے ادھر اس کے چاکلیٹ بہت مشہور ہے آپ کبھی نارویہ آئے تو ٹرائی ضرور کیجئے گا فرائیا کے چاکلیٹ پوری دنیا میں جاتے ہیں یہ آپ کو نارویجن پارلیمنٹ نظر آ رہی ہے نارویجن پارلیمنٹ کی بیلڈنگ ہے یہ اس کی تمہیر کا آغاز تین گست اٹھارہ سو ساٹھ کو ہوا تھا اور یہ جو ہے مکمل ہوئی تھی پانچ اپریل اٹھارہ سو چھہ سٹھ کو پانچ اپریل اٹھارہ سو چھہ سٹھ کو یہ مکمل ہوئی تھی اور اس میں بقاعدہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پارلیمنٹیرین نے اپنے جلاس کر کے بقاعدہ آغاز اس کا کر دیا تھا تو یہ ایک سویڈش بندہ تھا جس نے یہ اس کا ڈیزائن تعمیر کیا تھا اور اس کا نام تھا جناب اس کا نام تھا ایمل وکٹر ایمل وکٹر نے اس کو ڈیزائن کیا تھا بہت پیاری امارت ہے اور یہ اس کے ساتھ ہی ہے جو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں گرینڈ ہوتل اس میں امریکن صدر بارک اوبامہ بھی رہ چکے ہیں آ کر کچھ لمحات گزار چکے ہیں جب وہ نوبل پریس کے لیے ادھر آئے تھے نوبل پریس ایوارڈ کے لیے تو وہ اس امارت میں ٹھہرے تھے یہ بہت مشہور و معروف جو آنا ہوتل ہے گرینڈ ہوتل اور مہادر بھیری جو وادراہ کرکے ہیں مہادر بھیری جو آپ式 مقاشرم مچیں گھر گزار چکے ہیں �ficی شر Ukول ہاتھ ہاتھ ایمارر بھیری جو دیکھر پر ہاتھ الاؤ premر Br blow اب ہم اسی طرح کھل جہان میں چلتے چلتے جائیں گے رائل پلیس آف اوشلو نارویجن اس کو شلت کہتے ہیں اس کی طرف ہم جائیں گے ایک آجا ہم کا بہت ہی پیارا بیو ہے سمرویو پینٹر میں ادھر برف ہی برف ہوتی ہے اور اتنا خوبصورت نہیں لگتا یہ پیچھے بس جا رہی ہے یہ سٹی سنگ بس ہے اس پہ بیٹھ کر آپ اوشلو کا ٹور لگا سکتے ہیں اوشلو کی مختلف جگہوں کی سہر کار سکتے ہیں یہ لندن کا ایڈیا ہے یہ بسوارا اور ادھر بہت کامیابی سے ادھر بھی چال رہا ہے یہ ادھر کی رونک جو ہے رات کو دیکھنے والی ہوتی ہے کیونکہ جو رائٹ سائیڈ پر نظر آ رہی ہیں دکانے سے ہی باندھ ہوئی ہیں یہ سب پاب ہیں تو یہ رات کو کھلتے ہیں لوگ ادھر آ کر رات کو باہر بیٹھتے ہیں ڈرینک کرتے ہیں اور جو ان کا کلچر ہے اس کے مطابق اپنی لائف کو انجوائے کرتے ہیں یہ نیشنل تھیٹر کی ادھر سے نیشنل تھیٹر شروع ہو گیا ہے یہ اس کا view نظر آ رہے ہیں یہ جناب آپ تکسی دیکھ رہے ہیں اس میں اب 90% جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ اکسانی ہیں جو ٹیکسی ڈائیو کرتے ہیں یہ اوشلو یونیورسٹی کی امارت نظر آ رہی ہے آپ کو یہ بہت پرانی امارت ہے بہت ہیسٹری کل امارت ہے اور یہ جو پیچھے آپ کو مارت نظر آ رہی ہے یہ جناب کنگ آس ہے وہ جو پیچھے پیلا نظر آ رہا ہے میں ادھر اس کی طرف جا رہا ہوں اس کے نزدیک جا رہا ہوں پھر آپ کو سہی طرح نظر آئے گا یہ پور اکھال جوان نظر آ رہا ہے یہ گیٹ دور تک ادھر لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں نیشنل ڈے پہ انہیں نورویجن جنڈے اٹھائے ہوتے ہیں اور وہ جو پیچھے بالکنگ نظر آ رہی ہے اس میں کنگ فیملی ہوتی ہے موسیقی 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 یہ میرے پاس سے فائر برگیڈ والی گاڑی گزر رہی ہے اور یہ پیچھے اوشلوج انیویسٹی کی امارت نظر آ رہی ہے اور ادھر پہ آپ کو یہ سارا نیشنل تھیٹر نظر آ رہے ہیں اس جگہ کا نام نیشنل تھیٹر ہے تھیٹر نظر آ رہے ہیں 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 تھیل نظر آ رہے ہیں موسیقی